موسیقی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اڈوبی انڈیزائن سٹارٹ کرواتے ہوئے ہی بتایا کہ انڈیزائن کا استعمال ہم عام طور پہ وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ٹیکس کا ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوں جیسے کہ میکزینز وغیرہ بکس وغیرہ اور دیگر پبلیکیشنز اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو یہی بتانے والا ہوں کہ اڈوبی انڈیزائن کے اندر ہم ٹیکس کو کس طرح سے موڈیفائی کرتے ہیں ٹیکس فریمز کس طرح سے کریئیٹ کرتے ہیں کس طرح سے ان کو موڈیفائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ فارمٹنگ کے حوالے سے ہمارے پاس اڈوبی انڈیزائن میں کونسی آپشنز اور کونسے فیچرز موجود ہیں تو چلیں اڈوبی انڈیزائن کے طرف چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں ٹیکس کو ہم کس طرح سے کریئیٹ کریں گے اور ایڈیٹ کریں گے اڈوبی انڈیزائن میں اچھا تھی یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹول بار کے اندر اویلیبل ہے ٹائپ ٹول اور اس کو جیسے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پراپرٹی بار میں اوپر ٹیکس کے حوالے سے ڈیفرنٹ اوپشنز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اچھا ٹائپ ٹول جو ہے یہ تھوڑا سا ایرسٹیٹر سے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اس میں ہلکا سا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ سنگل کلک کر کے ہم ٹائپ نہیں کر سکتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے انڈیزائن میں ٹائپ کرنے کے لیے ٹیکس لکھنے کے لیے ٹیکس فریم کرنا ہوتا ہے ٹیکس فریم کرنے کے لیے ہم اس طرح سے ٹیکس فریم کریں گے یہ ہمارا ٹیکس فریم جو ہے یہ کریئٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر فار ایکزامپل کچھ بھی ڈمی ٹیکس جو ہے وہ میں اپنی طرح سے ویسے ہی میں ایڈ کر دیتا ہوں ٹائپ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری ٹائپنگ ہو رہی ہے اگر میں کنٹرول اے پریس کروں تو یہ جو سارا میں نے ٹیکس لکھا ہے یہ سارے کا سارا سیلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے آکے میں اس کی جو فارمٹنگ ہے وہ کر سکتا ہوں اچھا فارمٹنگ پہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد میں آوں گا پہلے میں آپ کو یہ جو ٹیکس فریم ہے اس کے حوالے سے کچھ مزید باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اچھا اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ ٹیکس فریم لیتا ہوں یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپشن ہمارے پاس موجود ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم فائل میں آکے یہاں سے پلیس کر سکتے ہیں ٹیکسٹ اس فریم کے اندر یعنی کہ ہمارے پاس اگر فار اگزامپل کوئی مائکروسوپ ورڈ کی یا نوٹ پیٹ کی کوئی ایک فائل اویلیبل ہے جس میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے میں نے ابھی ایک ڈمی ٹیکس کی ایک جو فائل ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے میں وہاں سے جا کے پلیس کر سکتا ہوں اس فریم کے اندر ٹیکس کو اس کی شاٹ کی کنٹرول ڈ ہے اب یہ کس طرح سے ہوگا یہاں پہ آکے میں کلک کروں گا یہ میری فائل ہے مائکروسوپ ورڈ کی اور میں اوپن کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے فریم کے اندر ٹیکسٹ فریم کے اندر وہ جو ٹیکسٹ وہاں پہ موجود ہے وہ یہاں پہ آگیا ہے اچھا لیکن اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ یہ ریڈ کلر کا آئیکن نظر آرہا ہے کہ یہ ایلسٹریٹر میں بھی ہم لوگوں نے یہ چیز سٹیڈی کی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ اوور فلو ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے جائیں تو یہ دیکھیں ہمارا ٹیکسٹ مزید ابھی یہاں پہ کافی سارا اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں کس طرح سے کر سکتا ہوں اگر میں اس ٹیکسٹ کو پک کرنا چاہوں تو میں سمپلی سیلیکشن ٹول سے آکے اس ریڈ آئیکن کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں جو آگے کا ٹیکسٹ ہے وہ میرے پاس یہاں پہ اویلیبل ہو جائے گا اور اگر اب میں ایک مزید فریم ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مزید وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ میرے پاس یہاں پہ آ گیا اچھا ابھی بھی میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ فلو ہو رہا ہے کیونکہ ٹیکسٹ میرے پاس وہاں پہ اس فائل میں کافی زیادہ تھا لہٰذا یہ ابھی بھی جو ہے وہ اوور فلوئنگ ہے خیر یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ تو میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لئے بھی بتایا تھا اچھا جی اب ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم سمپلی ٹائپ ٹول سیلیکٹ کریں اور ڈریکٹلی کنٹرول ڈی پریس کر کے یا فائل میں سے پلیس کے اوپر چلے جائیں اور یہاں پہ آکے اوپن کر لیں اب ہوا کیا دوستو ابھی ہم نے فریم نہیں بنایا اور ہمارا جو ٹیکسٹ ہے جو اس فائل سے ہم نے پک کیا وہ ہمارے پاس ہمارے ٹائپ ٹول میں آگیا ہے اب اگر یہاں پہ آکے میں اس طرح سے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پوری میری فائل کے اوپر میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ آگیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ اوور فلو کر رہا ہے اچھا میں کیا کرتا ہوں میں دوبارہ اسی طرح سے کنٹرول ڈی کروں گا پریس کروں گا یہاں سے میں جو ٹیکسٹ ہے اس کو سیلیک کر لوں گا یہاں پہ ایک اور آپشن میرے پاس موجود ہے کہ اگر میں یہاں پہ شفٹ ہولڈ کروں تو یہ دیکھیں ایک کرس ہی بن رہی ہے اگر شفٹ ہولڈ کر کے میں یہاں پہ پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پیج ایڈ ہو گیا ہے یعنی کہ یہ کیا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ پیج مینجر سے جا کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ایک پیج انڈزائن نے ایڈ کر دیا ہے یعنی کہ جتنا بھی ٹیکس وہاں سے میں نے پک کیا تھا وہ جتنے بھی پیجز پہ یہاں پہ آکے پورا ہوا اس نے یہاں پہ لا کے میرے پاس اس کو پلیس کر دیا تو یہ اس طرح سے ہم اپنا جو ٹیکسٹ ہے اس کو پورا جو ہے وہ یہاں سے لے کے آ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور میں واپس آ رہا ہوں ٹائپ ٹول پہ کنٹرول ڈی پریس کر رہا ہوں اور یہاں سے میں ٹیکسٹ جو ہے یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اپنی مرضی سے یہاں پہ میں اس کو کر سکتا ہوں اچھا پھر ایک اور کام یہ ہم کر سکتے ہیں اگر فور اگزامپل ہم کالنم لے لیں جس طرح سے یہ ایک کالنم ہے ہم نے لیا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میں سیلیکشن ٹول سے واپس آ کے یہاں سے دوبارہ اگین ایک کالنم اسی طرح کے لے کے اسی ٹیکس کو اس طرح سے کالنمز کے اندر بھی میں پلیس کر سکتا ہوں اچھا میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا اس کو سیلیکشن ٹول سے اگر ہم سیلیکٹ کریں تو یہ دیکھیں ہم اپنے اس ٹیکس فریم کو ہوریزونٹلی اور ورٹیکلی ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے لیے بلکل آسان ہے اور اس میں کوئی بلکل بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو یہ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکس فریم کو کسی سے کریٹ کیا اور کسی سے ہم اس کو موڈیفائے کر سکتے ہیں اب چلیں تھوڑا سا ہم آتے ہیں ٹیکس فارمٹنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیکس کو فارمٹ جب کرنا چاہیں ان ڈیزائن میں تو ہمارے پاس کون کون سی آپشنز موجود ہیں اچھا اگر میں اس ٹیکس فریم کے اوپر آکے سیلیکشن ٹول سے ڈریکٹلی سیلیکٹ کروں تو یہ صرف اوورال میرا جو پورا جو فریم ہے وہ سیلیکٹ ہوتا ہے ٹیک ہے جی لیکن اگر میں ڈبل کلک کروں تو یہ دیکھیں میں اپنی کسی بھی لائن کے اندر جو ہے وہ اس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں اسی طرح سے اگر میں تین چار بار اس کو یہاں پہ آکے کلک کروں گا تو میری پوری ایک لائن سیلیکٹ ہو جائے گی اور اگر اس سے بھی زیادہ بار میں کروں گا تو یہ دیکھیں پہلے ایک پیراگراف اور پھر پورا میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ سارے کا سارا سیلیکٹ ہو جائے گا یا سمپلی آکے میں یہاں پہ ڈبل کلک کروں اور کنٹرول اے پریس کر دوں تو بھی میرا سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سارے کا سارا سیلیکٹ ہو سکتا ہے اچھا جی اب ہم ذرا دیکھتے ہیں ٹائپ ٹول پہ آتے ہیں یہاں پہ آکے ہم ڈراغ کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے تھوڑا سا ٹیکسٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا اب یہاں پہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کی ایک آپشن ہے کریکٹر فارمیٹنگ اور ایک ہے پیراگراف فارمیٹنگ اچھا دوستو ان دونوں آپشنز میں ہمارے پاس زیادہ تر آپشنز وہ ہی ہیں جو کہ ایلسٹریٹر میں ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں تو میں آپ کو صرف ان کے بارے میں بتاؤں گا میں تمام آپشنز ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ آلیڈی ایلسٹریٹر میں میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں جیسے کہ یہاں پہ آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ فونٹ کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ اگر ہم آکے دیکھیں تو آپ لیڈنگ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیڈنگ آپ کو یاد ہوگا کہ لائنوں کے بیچ میں جو آپس میں ہوریزونٹل ڈسٹنس ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ آپ آل کیپس کی آپشن ہے سپر سکرپٹ کی آپشن ہے انڈر لائن کی آپشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سمال کیپس کی آپشن ہے پھر اسی طرح سے سبسکرپٹ ہے اور ہمارے پاس ٹرائک تھرو کی آپشن ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو الیسٹریٹر میں بھی آلریڈی بتا چکا ہوں اسی طرح سے کرننگ کی آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کسی ایک خاص آلفابیٹ کا جو ہم ڈسٹنس بڑھانا یا کم کرنا چاہیں کسی دوسرے آلفابیٹ سے تو وہ ہم کس طرح سے یہاں سے کر سکتے ہیں یہ بھی ہم الیسٹریٹر میں دیکھ چکے ہیں بلکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی موجود ہے یہ آپشن اور ٹریکنگ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے ٹریکنگ کیا کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لائن کے اندر جتنے آلفابیٹس ہیں وہ تمام آلفابیٹس کے آپس کا جو ہوریزونٹل ڈسٹنس ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے یہاں سے اس آپشن سے آ کے اس کو میں فی الحال زیرو کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ ورٹیکل سکیل بڑھا سکتے ہیں آپ بیس لائن کو شفٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ جو بیس لائن ہے جس کے اوپر یہ ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ اوپر یا نیچے آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کے لائے آپ ہوریزونٹلی سکیل اس کا بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو سکیو کر سکتے ہیں فونٹ کو یعنی کہ ٹیڑھا کر سکتے ہیں انورٹ کر سکتے ہیں کسی ایک سائٹ پہ یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور آپ اس کے سٹروک کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہیں کریکٹر فارمٹنگ کی چیزیں اور چلیں اب آتے ہیں ہم پہلے میں ان آپشنز کو جو میں نے چینج کی ہے ان کو میں تھوڑا سا واپس لے ہوں تاکہ ہم آگے موو آن کر سکیں اچھا جی اب یہ پورا ایک پیراگراف میں یہاں سے سیلیکٹ کر رہا ہوں اور میں آ رہا ہوں یہاں پہ پیراگراف والی آپشنز پہ اچھا جی یہ چیزیں بھی ہم نے پہلے سے دیکھ رکھی ہیں دوبارہ ایک بار اوورویو دے دیتا ہوں آپ کو الائن لیفٹ الائن سینٹر اس کے علاوہ الائن رائٹ رائٹ سائٹ پہ الائن ہو جائے گا پھر یہ ایک اس میں امپورٹن چیز ہے الائن ٹورڈ سپائن یعنی کہ لیفٹ سائٹ پہ اگر میرے اس پیج کی انڈیزائن میں سپائن آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک ہی پیج ہے اور عام طور پہ انگلیش جو ہے وہ لیفٹ سائٹ سے شروع ہوتی ہے تو اس لیے اس کی سپائن بھی لیفٹ سائٹ پہ آ رہی ہوگی دوسرے سپائن کیا ہوتی ہے جب ہم بک کو ایسے اوپن کرتے ہیں تو وہ جو بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے جوائننگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے دونوں سائٹوں کے پیجز آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس کو ہم سپائن کا نام دیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس یہ الائن اوے فرم سپائن کی اوپشن بھی موجود ہے آپ اس کو الائن اوے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ سپیس بفور اور کی اوپشن موجود ہے اور اس کے علاوہ سپیس آفٹر کی اوپشن موجود ہے یہ پیراغراف کے بعد یا پیراغراف سے پہلے اگر آپ سپیس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک اور امپورٹنٹ اوپشن یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ drop cap یہ میں نے ایک alphabet یہاں پہ select کیا اور میں اس کو بڑھانا چاہا رہا ہوں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کسی paragraph کا کسی book میں ایک جو first alphabet ہوتا ہے اس کا size بڑا ہوتا ہے باقی paragraph کے خاص روٹین پہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ والی اوپشن بھی یہاں سے ہم پک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ shading وغیرہ change کر سکتے ہیں bullets add کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ numbering بھی دے سکتے ہیں کسی بھی text کو اور یہ باقی options وہی character والی options ہیں تو یہ ہے ہماری text formatting کے options Adobe InDesign میں جن کے مدد سے ہم InDesign میں text کو format کر سکتے ہیں اور edit کر سکتے ہیں